حضر عبو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے حضر عبو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ میری امت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کی بارے میں پانچ چیزیں مقصوص طور پر دی گئی ہے جو اور کسی امت تو نہیں بھی گئی ہے تو فرمایا ان میں سے سب سے پہلے نمبر روزہ دار کی نوحی بدل اللہ کی نسطیق مست سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے ایک نمبر دوسے نمبر کہ ان کی لئے سمندر کی مچھلیاں بھی دعایا مقصد کرتی ہیں آل ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افتر کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائیں کہ فرشتہ رحمت دستے ہیں جو جنگا کسی روزہ دار کو افتر کراتی ہیں فرشتہ ان کو رحمت دستے رحمت دستے ہیں اور شعب قدر میں جیدرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کرتی ہیں جو شعب قدر ہزاروں مہنوں سے افضل رات ہزاروں مہنوں سے افضل رات وہ شعب قدر والی رات کہ جیدرائیل آمین آئیم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں شعب قدر کی رات کو جو شخص اسی روزہ دار کو افتر کرائیں تو فرشتے اس کیلئے دعائیں فرماتے ہیں یعنی دعائیں مقفلت فرماتے ہیں اس کیلئے اور شعب قدر میں جیدرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور جسے آنسو باتی ہیں مرے دوستوں کہ جیدرائیل مصافحہ کرنے کا علامات کیا ہے اور اس کی علامات ہے کہ اس کی دل میں رکت پیدا ہو گیا اور اس سے آنسو باتی یہ جیدرائیل امین سے مصافحہ کی علامات ہیں یہ میرے دوستوں افتار کی فیزیت ارشاہ فرمانے کے بعد فرمائیں کہ اس مائنہ کی اول حصہ رحمت دوسری حصہ مقفرت دوسری حصہ اللہ رب العزت جہنم کے دربنا غذاب سے عذاب سے چھٹکے رہے کا فرما دی اسی طریقہ سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کی قصدتہ حکم فرمایا اول قلمہ شاہدت لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہ افضل اشارت فرمایا مشکاق شریف کی ایک روایت معبوشت قدیع صلی اللہ نے نقل کیا کہ حضر موسیٰ رسول نے ایک مرتبہ اللہ جل شان ہوں سے اللہ جلال جلالوں کی برغانے عرض کہ یا اللہ تو مجھے اچھی ہے کوئی ایس دوہ بتا دے کہ میں اس کی ساتھ تجھو یاد کرو اور دعا کیا کرو تو اللہ رب رزب نے فرمایا کہ لا الہ اللہ کا ذکر اشار موسیٰ نے عرض کہ یا اللہ یہ کلمہ تو تیرے ہی بندے کہتے ہیں میں تو کوئی یا اللہ موسیٰ صلی اللہ کہ یا اللہ یہ تیرے جتنے نبی ہے تیرے جتنے بندے ہیں سب یہ دعا کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی سبب کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ تیرے سبب کوئی معبود تیرے سبب بندے کہتے ہیں یہ تو میری لئے تو کوئی اللہ کی خاص دیا بتا دے جسے میں آپ کو یاد کروں تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر سات اسمان اور ان کی عباد کرنے والے ان کی عباد کرنے والے میری سوا یعنی ملائکہ اور سات زمین ایک پڑھ میں رکھ دی جا دو سن میں کلمہ طیبہ رکھ دی جا دو تو وہ ہی جب جائے گا ایک حدیث میں بارد جو سخص اخلاق سے اس کلمہ کو کہے آسمان کی دروازہ اس کے لیے فورا کھول دی جاتی ہے عرص تک پہنچنے میں کسی قسم کی دکت نہیں ہوگی روک نہیں ہوگی اس کی لیے روک نہیں ہوتی کلمہ طیبہ کہتے اللہ آسمان کی دروازہ اس کی لیے کھول دیتے اور وہ آسمان تک پہنچ جاتی بشرتے کے کہنے والا منع کبیرہ کرنے والے نہ ہو منع کبیرہ کرنے سے بچے اسی طرح میرے دوستوں حضر عبو رضی اللہ عنہ کے حدیث حضر عبو رضی اللہ عنہ نے نقل کہ میری امت اللہ رسول نے فرمائے کہ میری امت رمضان شرط کی بارے میں پانچ چیزیں مقصوص طور پر دی گئی ہے جو اور کسی امت تب ہی بھی جئے فرمائے ان میں سے سب سے پہلے نمبر روزہ دار کی محف بد اللہ کی نستی مست سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے ایک نمبر دوسری نمبر کہ ان کی لئے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مقصد کرتی ہیں تو ایسی نمبر میں رسول جنت ہر روز روزہ داروں کے لئے آرستہ کی جاتی ہے پر حد تلہ شان ہوں فرماتے کہ قریب ہے کہ میرے نیگ بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے نہ پھینک کر تونی طرف آوے چوتھے نمبر اس میں شرک شیعتین کو اللہ رب الززت جنجیر میں قید کر دیتے ہیں کہ رمضان میں تمام تر برائیوں سے تمام تر برائی کی طرف نہ پھو سکتے ہو نہ پھو سکے اللہ نے شیطان کو قید کر جاتے ہیں کہ انسانوں کو جو شیطان برائی کی طرف لے جاتے ہیں تو انسان برائی سے بچ جائے پانچوان عمران و رمضان کی آخری رات میں عزداروں کیلئے یہ پانچ خصوصیت پانچ چیز اللہ رب عزد عزدار کے موں کی بدو اللہ کے نزدید مسک مسک کے عمر سے بھی زیادہ پسندید دیسی نمبر سمندر کی مچنیا اس کی لئے دعائیں کرتی ہیں مرے دوستو چیس نمبر کہ روزانہ روزاداروں کیلئے جنت کو آرستہ دی جاتی ہے چوتھ نمبر میرے دوستوں کہ سرکش حیاتین کو جنجیر میں قید کی جاتی ہے پانچ نمبر روزاداروں کو روزے کی روزے میں روزاداروں کیلئے مقصرت کی جاتی ہے آخری رات آخری رات اور ہم لوگ جب میرے دوستو چاند رات ہے اللہ رب العزت آخری رات کو اس کو مقصرت مقصرت کی علام فرما دیتے ہیں یہ رات یا شعب قدر کی رات بھی ہو سکتا ہے یا پھر چاند رات بھی ہو سکتا ہے میرے دوستو اسی وجہ سے فرماتی ہیں کہ شعب قدر 21 23 25 27 اور 29 کو آپ تلاش کرو اسی طریقے سے میرے دوستو حضرت قابل عجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عبد صلی اللہ عز نے اشارت رہ کہ نمبر کی قریب ہو جاؤ ہم لگ حاضر ہو جب حضور نے نمبر کی پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب دوسری قدم پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب تیسی درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اب خود بس فارغ ہو کر جب نیچے اترے صحابت الاجمائین نے سوال کی عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسے بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ نے ارشاد کرما اس وقت جب رسول میرے سامنے آئے تھے جب پہلے درجہ پر میں قدم رکھا رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مقفرت نہ ہوئی تو میں نے کہا آمین کہ درجہ جب میں نے قدم رکھا کہ رسول مبور صلی اللہ علیہ سلم پہ نام لی جائے آپ کا ذکر مبارک ہو آگ رسول صلی اللہ علیہ سلم پہ نہ ذکر مبارک ہو اور وہ دروب نہ بجے تو وہ بھی ہلاک ہو یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جی اللہ کی رسول نے کہا آمین جب میں تیس درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کی سامنے اس کی والدائی یا ان سے کوئی ایک بڑا پائے کو پا اور اس کو وہ جنت میں داخل نہ کر آمین تو میرے دوستوں اس رمضان المبارک کی مہینہ کی اندر اللہ کی رسول نے جو فرمایا میرے دوستوں جب بھی رسول مبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے نام جب بھی کسی جگہ پر لی جاتی ہے اللہ کے رسول کے ذکر کی جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس نے نہیں پڑا اور جبرائیل آمین نے اس کی بدوئے فرمایا اور رمضان المبارک کے مہینہ وہ پانے کی بہجب بھی اپنے کو بخشیش نہیں کرا پائے مقفلت نہیں کرا پائے اور اپنے بڑے باندین میں کسی ایک کو پائے وہ اپنے کو جنت میں داخل نہیں کرا پائے ان کی خدمت نہ کی ہو میرے دوستوں اسی وجہ سے اللہ جبرائیل آمین نے تین بدوائیں دی اور خصوصا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ان تینوں پر آمین فرما اول تو حضرت جبرائیل اسی جیسے مقرف کرشتے کی بدوائی کیا کم تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آمین میرے دوستوں جتنی سخت بدوائیل بنا دیا جو ظاہر ہے اللہ اپنے فضل سے نہ ہم دنوں کو ان تین چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ان دوائیوں سے تو کوئی تردد نہیں ہے میرے دوستوں حضور جبرائیل صلی اللہ علیہ حضور سے کہا آمین کہو تو حضور نے فرمایا آمین جس سے اور بھی زیادہ احتمام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رسول نے جبرائیل آمین نے کہا آمین کہا اللہ رسول نے آمین کہا جبرائیل آمین نے بدوائی کی میرے دوستوں جو رحمت اللہ سارے کائنات جن کی رحمت سے اللہ نے رحمت فرمائی اور وہ اگر آمین کہے اسے بدوائی پر میرے دوستوں کیا ہی بڑی بات کیا ہی بڑی بات اس سے بچنا کوئی آسا نہیں اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے حفاظت فرمائیں ہم سب کو ان بدو موسیقی